بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ السلام علیہ السلام خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان منزل و منزل پیاز مدسر مبین کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے آج جو اپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جارہا ہے وہ ایک سو نینیانوے اپیسوڈ ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو پاکستان میں ستمبر نوی سو تری سٹھ میں وہ خوب پذیر ہوئے تھے میری پاکستان کے سامین سے اور ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ جو جو حضرات پیغام کو سنیں جو اس سے واقف ہوں اس کو اس پیغام کو ڈسٹریبور کریں سبسکرائب کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھرگر تک پہنچ جائے پاکستان کا یہ جو واقعات آپ کے سامنے پیش کی جارہے ہیں وہ ستمبر 1963 کے ہیں ستمبر 1963 میں دو ستین ستمبر 1963 کا دن جو ہے پاکستان کی صحابلی تاریخ کا سیاترین دن تھا اس میں پوجی حکومت نے پریس این پبلیکیشن آرڈیننس ناپس کر دیا تھا سو تین دسمبر کو مغری پاکستان اور مشیف پاکستان کے اخباروں کو اور میکسین کو خوابوں میں رکھنے کے لیے جنرل عیف خان نے دو آرڈیننس جاری کی جو پیس پاکستان پریس این پبلیکیشن ترمیمی آرڈیننس 1963 اور اس پاکستان پریس این پبلیکیشن ترمیمی آرڈیننس 1963 کے نام سے معروف ہیں یہ آرڈیننس 74 سب دفعات پر مجتمل تھا اور ان تمام قوانین کا خلاصہ تھا جو 1823 سے 1960 تک وقتاً فوقتاً اس ملک میں ناپس کیے گئے تھے نئے آرڈیننس کا سب سے پہلو یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ان قوانین میں شامل تمام دفعات منصوب کر دی گئی تھی جن کا تعلق ازادی صحابت سے تھا رفتہ رفتہ پریس نے تابداری اور مکمل طور پر پابندیوں کے ساتھ گزارنا سیکھ لیا رفتہ رفتہ پریس نے تابداری اور مکمل طور پر پابندیوں کے ساتھ گزارنا سیکھ لیا جس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ جب انیس سوکتر میں مشرق پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو اخبارات حقائق کی صحیح خاصی کرنے کے بجائے سرکاری پریس پریس ریلیس ہینڈ آوٹ اور کرتا سیبیز شائع کرتے یہ سیاہ قانون ربع صدی تک یعنی پچیس سال تک ناپذ رہا اور مسٹر بھٹو کی حکومت نے مسٹر بھٹو کی جمہوری حکومت میں بھی یہ سیاہ قانون مستقل ناپذ رہا اور بالاخر انیس سو ٹھاسی میں منسوق ہوا ستمبر انیس سو تریسٹھ کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ اس مہینے میں سولہ ستمبر انیس سو تریسٹھ کو لہار سے جناب بنایت اللہ کی نئے ایک روزنامہ جاری کیا جس کا نام مشرق تھا یہ اخبار بہت جلد عوام میں مقبول ہو گیا تھا اور اس کی بنیادی وجہ تھی کہ اس میں عوامی دلچسپی کے مواغات کی مشہور شخصیت اور سماجی سماجی اور معاشرتی اور ثقافتی دلچسپی کے پیچرز شائع کی جا رہے تھے اور بقضہ اشارت ہو رہی تھی جسے لوگوں میں بڑا دلچسپی پیدا ہوئی اور اس کی اشارت کافی بڑھ گئی تھی تین اگر سو چونسٹھ کو اسے صدر عیو خان کی حکومت کے نیشل پرسٹ نے خرید لیا سولہ اپریل انیس سو سٹسٹھ کو یہ اخبار کراچی سے اور یکم مگس انیس سو سٹسٹھ کو کراپ شاور سے اور تین جونیس سو ستر کوٹس جے بھی شائع ہونے لگا اس طرح مشرق پاکستان کا مشرق پاکستان کا پہلا اخبار بن گیا جو چاروں سبائی دار لکمت میں شائع ہوتا تھا نیشل پرسٹرز کی تحبیل میں جانے کی وجہ سے مشرق اپنی مقبولیت برقرار نہیں رکھ سکا اور اب اس اخبار کے شاید براہ نامی رہ گئی ہے ستمبر میں سو تریسل کا ایک مشہور واقعہ صحافت کے تعلق سے یہ ہے کہ لاہور کا قدیم ترین اخبار سبل انیمیلٹری گزیٹ بند کر دیا گیا سبل انیمیلٹری گزیٹ لاہور سے شائع ہونے والا ایک قدیم اور تاریخی اخبار تھا یہ اخبار اٹھارہ سو ستر سے شملہ سے جاری کیا گیا تھا چار سال بعد اسے لاہور منتقل کر دیا گیا تھا جہاں سے تقریباً 89 برس تک نکلتا رہا سبل انیمیلٹری گزیٹ کی صحافتی حیثیت بہت بلند تھی اس کی مجلس حدارت میں ہمیشہ بلند پائے صحافی شامل رہے جس میں نوبل نامیابتہ رڈیارٹ کیپننگ کا نام بھی سرپریست ہے انیس سو اننچاس میں کشمیر کے بارے میں ایک قبر کی اشارت کے باعث سبل انیمیلٹری گزیٹ کو تین ماہ کی جبری مندش کا سامنا کرنا پڑا انیس سو اٹھاون میں اس اخبار کو ایک پاکستانی سنتکار نصیر شیخ نے خریر دیا مگر یہ اخبار اپنے کھوئے قارین کو جو کہ پاکستان ٹائمز کی پاس چلے گئے تھے پھر کبھی حاصل نہ کر سکا اور دو ستمبر میں سو تیسٹھ کو صدر جب صدر عیو خان نے ویس پاکستان پریس اینٹ پبلیکیشن آرڈینیس جاری کیا تو اگلے ہی روز یہ اخبار ہمیشہ کے لیے دم توڑ گیا تو اس طرح ایک بہت تاریخی اور مشہور اور بہت ہی عالی پائے کا اخبار جو ہے یہ صدر جنرل عیو خان کی استبدانہ پولیسیس تھی ان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے قتم ہو گیا پاکستان کے اثار قدیمہ پر ڈاکٹ ٹکٹوں کا اجرہ سورہ ستمبر انیس سو تریسٹھ کو پاکستان کے محکمہ ڈاکٹ نے پاکستان میں موجود اثار قدیمہ کی نظمت سے چار ڈاکٹ ٹکٹوں کا ایک سیٹ جاری کیا یہ ڈاکٹ ٹکٹوں کا شہر یہ ان ڈاکٹ ٹکٹوں پر پہاڑ پور منجداروں ٹیکسلہ اور مینہ مطی کے مقامات کی منظر کشی کی گئی تھی سنبر انیس سو تریسٹھ کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ سارنہ نگار فلمی ایوارڈ کی تقسیم ہوئی انیس سو ستمبر انیس سو تریسٹھ کو پاکست وزیر تجارہ جناب بہید الزمہ نے کراچی کے مشہور ہوتل میٹروپول میں منقضہ ہونے والی ایک تقریب میں انیس سو باسٹھ میں نمائش کی پیش کی جانے والی فلموں میں اٹھارہ نگار پبلک فلم ایوارڈ تقسیم کی اس میں بہترین فلم کا ایوارڈ چندہ جس کے فلم ساز اتشام تھے اس کو دیا گیا اور بہترین ادھاکار سنتوش کمار کو فلم گھونٹ میں اور بہترین ادھاکار آگا ایوارڈ نگر سلطانہ کو فلم اولاد میں دیا گیا یکم ستمبر انیس سو انیس سو انتر کا ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں پرانے پیسوں کا استعمال ختم ہو گیا اور دو ستمبر کو نئے سکھیں جاری کیے گئے یکم ستمبر انیس سو تریسٹھ کو ہی قومی سلملی کے زمینی اندخابات میں کنونشن مسلملی کے یعنی ایوب خانواری مسلملی کے دونوں جہاں میں جیت گئے ڈڑکانہ سے سردار امیر بخش پٹو اور ساہیب وال سے راندہ خودازاز خان کامیاب ہو گئے تیس ستمبر انیس سو تریسٹھ کو اخبارات پر ایوب خان کی نئے پابندیوں کے خلاف لاہور میں صحافیوں کا زبرست مظاہر ہوا دس ستمبر انیس سو تریسٹھ کو قراقرم کے اوپر سے سنکیان تک پی آئی کی پہلی تجرباتی پرواز ہوئی یعنی پہلا موقع تھا جاکہ پاکستان کی انٹرنیشنل ائر لائن کا ایروپلین قراقرم ماؤنٹینز کے اوپر سے چین کے کیپٹل سنکیان تک گیا تھا دس ستمبر انیس سو تریسٹھ کو ہی پریس آرڈیننس کے خلاف ملکی تاریخ میں پہلی بار اخبارات کی مکمل حدثال ہوئی اور گزشتہ شام اور اگلی صبح کوئی اخبار شائع نہیں ہوا بارہ ستمبر انیس سو تریسٹھ کو پاکستان اور پولین کے درمیان میں کراچی میں بارٹر ٹریڈ اگریمنٹ ہوا جس کو بنیادی تبادہ اشیاء کے معایدے پر تسخت ہوئے اس میں اس بارٹر ٹریڈ اگریمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کرنسی انوال نہیں ہوتی بلکہ چیز کے بدلے چیز دی جاتی ہے آپ ہم اسے گندم خریدیں ہم آپ اسے مشینری خرید دیں گے اس طریقے سے یہ بارٹر ٹریڈ اگریمنٹ کلاتا ہے اور اس میں فورن کرنسی یا ڈالر یا بارن اور کوئی اور فورن کرنسی اس میں شامل نہیں ہوتی نہ اس کا ٹرانزکشن ہوتا ہے تیرہ ستمبر 1963 کو گورنر مغریب پاکستان نے کل مغریب پاکستان جائداد ترمیمی آرڈینس جاری کیا تیرہ ستمبر 1963 کو ہی مستر بھٹو اقام محتجہ کی جنرل اسمیلی میں شرکت کے لیے نیویورک روانہ ہو گئے پندرہ ستمبر 1963 کو ایفان نے اسلامواد میں جامل خضر کا سنگ بنیاد رکھا سولہ ستمبر 1963 کو بھارت کے ہڈ دم وزیراعظم نیرو نے مسلح کشمیر کو حل کرنے سے ساپ انکار کر دیا سولہ ستمبر 1963 کو ہی پاکستان اور چین کے درمیان برائے راست فوٹو ٹیلی گراف سروس کا افتتہ ہوا اس سے پہلے نہیں تھا سولہ ستمبر سے فوٹو ٹیلی گراف یعنی فوٹو بھی ٹیلی گراف سے بھیجی جانے لگے پاکستان اور چین کے درمیان میں سترہ ستمبر 1963 کو پاکستان اور روس کے درمیان وزائی معاہدہ کی باتچیت شروع ہوئی اٹھارہ ستمبر 1963 کو نیشل شیپنگ کورپریشن کا قیام عمل میں آیا انیس ستمبر 1963 کو مغری پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب منظور قادر نے اپنے عوضے سے دستفع دے دیا بائیس ستمبر 1963 کو مسلح کشمیر پر وزیر خارجہ بھٹو کی روس کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تیس ستمبر 1963 کو مغری پاکستان ہائی کورٹ کے نئی چیف جسٹس جسٹس عبدالعزیز نے اپنے عوضے کا حلف لے لیا تیس ستمبر 1963 کو ہی چین اور پاکستان کے تنمیان تبادلہ ایشیا کا تجارتی معاہدہ یعنی بارڈر ٹریڈ اگریمنٹ ہوئی اس اگریمنٹ میں چیز کے بدلے چیز دی جاتی ہے یعنی فورن کرنسی انبال نہیں ہوتی آپ ہمیں جسے گندم خریدیں یا ہم سے چاول خریدیں ہم آپ سے مشینیں خریدیں گے اسی پیسے کے بدلے تیس ستمبر 1963 کو وزیرہ خارجہ ذوالفقار علی بھٹروں کا جنرل اسمیلی میں بیان دیا کہ کشمیر کو تقسیم کرنے کی کوئی تجویز قبول نہیں کی جائے گی یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو کہ ستمبر میں وقوع پذیر ہوئے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے پاکستان کی حفاظ فرمائے پاکستان کی فوجی اداروں کی اور سبل اداروں کو اقل اور سمجھ عطا فرمائے اور اس ملک کی قدر اور اہمیت ان کے پروازے ہو اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی شان بڑھانی توفیق عطا فرمائے پاکستان پائند آباد